حیدر آباد میں غیر مجاز تعمیرات کی خلاف جاری کارروائی پر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ورکن پارلیمنٹ حیدر آباد پیرسٹر سعودی نویشی نے حکومت پر ایک بار پھر سوالات کی بوچھار کر دی ہے انہوں نے سوال کیا کہ کچھ سرکاری مارتیں ایف ٹی ایل فل ٹیک لیول کے اندر تعمیر ای گئی ہیں کیا انہیں بھی وہ نہ دم کر دیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ نیکلس روڈ بھی ایف ٹی ایل کی حدود میں آتی ہے کیا اسے بھی ختم کر دیں گے جی ایچ ایم سی کا دفتر سیکریٹریٹ اور مشہور شخصیات کی یادگاریں بھی ایف ٹی ایل کی حدود میں ہیں کیا انہیں بھی گرا دیا جائے گا بیرسٹر رویسی نے یہ بیان اس وقت دیے جب چیف منسٹر تلنگانہ ریوند ریڈی نے اعلان کیا کہ موسی ندی کو خوبصورت بنانے کے منصوبے کو کسی بھی صورت نہیں روکا جائے گا اس بیان کے بعد بیرسٹر رسد الدین ویسی کے ریمارکس سیاسی حلقوں میں بحث کا موضوع بن گئے ہیں بیرسٹر رسد الدین ویسی نے یہ باتی نظام آباد شہر میں قلعے روڈ پر منقضہ ایک جلسے کے دوران کیے انہوں نے کہا کہ تجاوزات کے خاتمے کے عمل میں غریبوں کو مشکلات سے بچایا جائے انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس کو اپنے وعدوں میں غریبوں کی فلاہ و بیبوت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے صدر مجلس نے کہا کہ سیکریٹریٹ اور باپو گارڈ سمیت کئی مشہور عمارتیں فول ٹائگ لیول ایف ٹی ایل کی حدود میں واقع ہیں انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب سرکار عمارتوں کے لیے ایف ٹی ایل کی حدود میں ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو غریبوں کے گھروں کے لیے یہ مسئلہ کیوں بنایا جا رہا ہے بیریسٹر ویسی نے کہا کہ وہ ترخی کے مخالف نہیں ہیں لیکن ترخی کے نام پر غریبوں کو مشکلات میں ڈالنا نائنصافی ہے بیریس کرو اور جو لوگ اور جو لوگ ایف ٹی ایل کی بات کر رہے ہیں تو جو نیا سیکریٹریٹ ہیدر آباد میں بنایا گیا وہ بھی حسین ساغر کے کٹے میں بنایا گیا ہے جہاں پر بھارت کے بہبڑے سیاستدانوں کی سمادیاں ہیں وہ بھی کٹے ایف ٹی ایل میں ہیں باپو گھاٹ باپو گھاٹ لنگا راؤز میں ہیں وہ بھی ایف ٹی ایل میں ہیں تو ہم حکومت سے ایک ہی بات کر رہے ہیں جب سیکریٹریٹ ایف ٹی ایل میں بن کر برقرار رہ سکتا ہے جب بھارت کے بہبڑے سیاستدانوں کی سمادیاں ٹینگ بند کے ایف ٹی ایل میں ہیں ہم کو اعتراض نہیں ہے جب سیکریٹریٹ رہ سکتا ہے تو غریب کا گھر کیوں نہیں رہ سکتا مجھے بتاؤ آپ اس سیکریٹریٹ میں کیسی آر بھی بیٹھے اب ریون ترڈی بھی بیٹھ رہے ہیں جب آپ دونوں بیٹھ سکتے ہیں تو ہماری اممہ اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکتی کیا جب وہ سیکریٹریٹ ایف ٹی ایل میں ہے تو میرے بھائی جہاں پر حکومت فیصلے کرتی ہے وہ خود لیک بیٹھ میں ہے تو آپ ہمارے بیٹھ کو کیوں چیننا چاہ رہے ہیں آپ اپنی کرسی پر بیٹھو ہم اپنے گھر میں رہنا چاہتی ہیں تو حکومت کا کام یہ ہے کہ اچھا فیصلہ کریں آپ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں مگر میرے بھائی ہمارے غریبوں کے گھر کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت ایک اچھا فیصلہ لے گی